اپنا آئی کارٹ لیے لے جائیں گے بچھرہ کا آئی کارٹ پہ کتنا کراب لگے گا چلیا آٹیکل آپ کو بتا دیئے تھے فیجکس بیچ کا بارہ ہے چودہ تاریخ آٹھ سے نو کل سے چودہ تاریخ کو فیجکس آٹھ سے نو کل سے بابو پرسو ہے کل ایک دن لیٹ چل لیے آٹیکل سیونٹی نائن بولیے سانساٹ ایٹی ایک آسی بتا دیئے تھے نا لوگ سبا کی عوضی محصر اس کے سدہ سیو کی عوضی راج سبا کی عوضی اسثائی کیسا ہوتا ہے اسثائ اس کے بارے ہم بتا دیئے تھے سدنوں کی عوضی چوراسی یوگتہ ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیئے تھے دیکھیں ویراسی الگ ہے اس کو ہم سمجھائیں گے آپ کو لیکن تیراسی یہ سدنوں کی عوضی اللہ لوگ سبا کی عوضی کتنی ہے لیکن اس کے سدسیوں کیا ہوا دی دونوں اس کا پانسا راج سبا کیا ہوا دی اس کے سدسیوں کا 84 میں یوگتہ آپ بتائیے دونوں کے لئے یوگتہ سے بھارت کا ناغری پاگل دیوالیاں نہ ہو لاپ کے پت پر نہ ہو لوگ سبا کے لئے 25 سال اور راج سبا کے لئے اور کوئی خاص یوگتہ ہے یہاں تک ہم بتائی رہے تھے 84 تک یہاں تک بتا دیئے تھے اب ہم آپ بیراسی بتاتے ہیں بیراسی کہتا ہے پرتیک جنگرنا کے بعد لوگ سبا اور راج سبا کی سیٹوں کا پناہ سمایوجن کرنا ہے لوگ سبا اور راج سبا کی سیٹوں کا کیا کرنا ہے سمایوجن کرنا دیکھئے ایسا سنبیدھان میں کہا گیا کہ جن پرتینیدھی ہوتے ہیں جنتہ کا دھیان رکھنے والے جن پرتینیدھی جو ہمارے نیتہ ہیں سب جن پرتینیدھی کی سنکھیا پیقس ہونی چاہیے کتنی سنکھیا ہوگی پر ایک سانسد کی بیوستہ ایک سانسد کی بیوستہ کتنی لاکھ آبادی پر آگے بنے گیر راجپتی کیا بولتا ہے تم پی کتنا ہوگا دیکھات لگ دے دینا چلی دھیان سے دیکھو لائیو والا آپ لوگ کو کوئی دکھت نہیں ہے یہاں دیکھو جو لڑکی ڈھگے لئی اس کا مرگا بنائی ہے چھڑو سب یہاں دھیان سے دیکھو لڑکی جسے ہم آفیس میں نہیں بیٹھتے ہیں ریئر ہم اپنے 365 دن کے میں ایک آٹھ مینٹ کے لئے وہ بھی ریئر دیکھیں گے بیچ اس نے یہ تب آفیس میں بیٹھے آفیس میں گئے ہم کو کلاس آنے سے پہلے گیٹ کھلا گیا سر نکلیں گے ہم کھڑا ہوئے بھائی ہم کو ڈھگیل دی رہتی سب کوئی ہو اس لئے اپنی سرکشہ اپنے ہاتھ میں اپنا آفیس رکھو اپنا نے تو کچھر دی گی سب ہی سب لڑکا سب بہت اچھا ہوتا ہے بھاگوان لڑکوں میں کوئی کمی نہیں بنایا لڑکوں کے لئے تو سجھا کچھ بھی جو کہے لڑکی سب کو لئے بھی پڑھاتے ہیں لیکن لڑکے دل کے بہت اچھے ہوئے آگے چلو دیکھیں آٹیکل بیراسی میں کہا ہے پرٹیک جنگڑنا کے بعد لوگ سبا اور راجی سبا کی سیٹوں میں کنہ سمایو جن ہوتا ہے اب کہا گیا کہ دس لاکھ کی آبادی پر کیا ہونا چاہیے ایک سانسد دس لاکھ کی آبادی پر ایک سانسد ہونا چاہیے لیکن دس لاکھ ہر دس سال پر کیا ہونا چاہیے جنگڑنا ہوتا ہی ہے بس اس ورس جو ہوا ہے کورونا کو لے کر دو جار اکیس تو چوپٹ کر دیا دو جار بیس تو ختم ہو گیا نا بیس پتہ نہیں کورونا لے گیا یہ کئیسو ختم ہی ہونا ہے تو بیس کو تو ساپ لے گیا تھا کورونا ایک کئیسو والا کچھ یادے ختم نہیں تھا بس اس ورس جو ہوا سے گڑ بڑ ہویا تھا لیکن ہر دس سال پر کیا ہوتا ہے جنگڑنا تو کہا گیا کہ ہر دس سال پر لوگ سبا اور راجی سبا کے سیٹوں میں کیا ہونا ہے سمایو جن کرنا ہے کیا کرنا ہے سمایو جن سمایو جن کا مطلب اس کو بڑھانا ہے جیسے کسی راجی کسی جگہ کی جن سنکھیا نو لاکھ ہے تو وہاں لوگ سبا کی سیٹیں ملیں گی لیکن دس سال بعد وہاں کی جن سنکھیا تو پڑھوے کرے گا فکس کر دے گا نو لاکھ کو اگارہ لاکھ پہنچا دے گا دس سال میں تو وہاں پر کیا ہے کہ پرتیک جنگڑنا جو ہوتا ہے وہ اس کے بیج پرتیک جنگڑنا ہے لیکن دکت یہ ہوا کہ جہاں پر بڑھا کے بیٹھائیں گے ان لوگ سبا اور راجی سبا کی سیٹوں کو وہاں سیٹیں نہیں تھے بیٹھنے کا انسہ ہو جاتا انسہ سمجھتا ہے گجن سکیت نہیں سمجھتا ہے سکیت ہے گجن ہونے لگے دکت ہوگا بیٹھنے ڈھکل دے گا انہیں چلا بکتیارپور کے سانسد بیٹھو دے ہو سانسد کئی کئی ایکسل سائج کا ہوتا ہے سکیت ہے یہ وہاں ایکسل دکت کر دے گا ڈبل ایکسل ہو جاتا ہے بہت دکت ہو گیا سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے کہا گیا کہ یہ جنگڑنا بھاڑ میں گلو ابھی یہ سیٹ نہیں بڑھے گی تب تک نہیں بڑھے گی جب تک نیا سنسد نہ بن کے آ جاتا ہے جب تک نیا سنسد بن نہیں جاتا ہے تب تک ان کی سیٹوں کی سنکھیا نہیں بڑھائی گئی تب تک ہماری سیٹوں کی سنکھیا نہیں بڑھائی گئی تو اس میں کہا گیا ہے کہ ہماری سیٹوں کی سنکھیا میں پرتیک جنگڑنا کے بعد پرتیک جنگڑنا کے بعد کیا کرنا ہے سما یوجن سما یوجن مطلب ایڈجسٹ کرنا ہے سما یوجن کرنا ہے لیکن ابھی جو ابھی جو سیٹے ہیں 545 لوگ سبا میں 245 راج سبا یہ کسی نہ کسی ورس کی جنگڑنا پر آدھاریت ہوگی بھلے ابھی روک لگا ہوا ہے کہ آپ 2021 پر مت کیجئے لیکن کبھی نہ کبھی تو ہوگی لاشٹ کس پر سما یوجن ہوا تھا یہ تو پوچھ سکتا ہے نا روک لگا ہے یہ بھی پوچھے گا کب بڑھے گا یہ بھی پوچھے گا اور لاشٹ کس پر کیا گیا تھا وہ بھی پوچھے گا کسی کو کوئی دکت نہیں ہے منونیت وقتی 6 سال رہے گا یا پرمانینٹ رہے گا تم یار کیا دیماغ لگاتے ہو منونیت اگر پرمانینٹ رہ گیا تو اگلی بار منونیت کرو گے کسی یہ سب کو سمبیدھان لگنے کے دیا جاتا تو چوپٹ کر دیتا اسی ایک وقتی کو لیے الگ کانون تبی بنے گا جب بہت بڑا پد پر ہو جیسے راشت پتی لوگ 545 سب کونوں کا بھیلو نہیں راشت پتی گیا تو منونیت سدہ سکھا بھی کارکال باقی سدہ سکھا کارکال کی طرح ہی ہوتا ہے ابھی جو ورتمان جنگڑنا ہے ورتمان سیٹے ورتمان سیٹ جتنے بھی سیٹے ہیں ورتمان میں اب سیٹ کہیں گے تو آپ لوگ سبا کبھی سمجھ جائیں گے اور راج سبا یہ 1971 کی جنگڑنا پر آدھاری تھے کب آدھاری تھے 1971 کی جنگڑنا 1971 کی جنگڑنا پر آدھاری تھے 84 سنسودھن کیا گیا کونسا سنسودھن 84 86 86 84 84 سنسودھن 2002 میں کیا گیا اور کہا گیا کہ لوگ سبا کی سیٹے 2026 تک نہیں چینج کی جا سکتی یہ چینج ہوگی 2026 میں کب چینج ہوگی 2026 میں یہ 2026 میں کیا کی جائیں گے 2026 میں چینج کی جائیں گے اب آپ بتائیے یہ جو ابھی نیا سنسد بن رہا ہے سینٹرل وشتہ کے تحت وہ کیا غلط پروگرام کے تحت بن رہا ہے ایک دم فکس ہے بھائی اس کو بننا ہی ہے 24 تک کلیر ہوگا بن کے ایک آپ سال لگ جائے گا اس کو سمجھنے ہو مینے میں کیا چیزیں ہیں یہاں پہ کبھی من کے چلی ڈیلے ہو گیا تب 26 میں سنسودھن ہونا کیا ہے فکس ہے اب لوگ سبا کی سیٹے بیٹھا دیں گے مارک کر دیں گا وہاں تا اپنے ہمرا گاڑی روک دیا کبھی آئیے ہمارے محلے مسلح پر پھر دیکھتے ہیں گاڑی روک جگہ یہاں پائدال آدمی جام میں پہنچ جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے وہاں پہ ان لوگ کو سیٹ دینا کیا ہے جاروری رہتا ہے کسی کی مدد کیجئے پڑھائی کر یہاں پہ دیان سے دیکھئے چارہ سیوہ سنسودھن دو دو دورہ لوگ سبا کی سیٹوں کو کب سے روکا گیا اور جب دو جار چھپیس میں بڑھے گی لوگ سبا اور راج سبا کی سیٹیں تو اس سمیں یہ کس ورس کی جنگڑنا پر آدھاری تو ہو جائے گی اب دو جار ایکیس میں کی گیارہ پہ جب یہ بڑھے گی تو اس وقت کس پر آدھاری تو ہوگی کس پر لائیو والے بتائیں گے لوگ جب یہ بڑھے گی تب کس پر آدھاری تو ہوگی ہاں دو آجار کس پر آدھاری تو ہوگی ایک اب آپ کہیں گے کہ چھپیس میں بڑھ رہا ہے ریل میں اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو ہونا چاہیے دو جار ایک کئی سوالے پہ کیونکہ بڑھ رہا ہے چھپیس میں ایک دم لیٹیسٹ ایک دم موڈل ایک دم تگڑا رہا ہے ایک دم یہی کے جنگڑنا پر کیا ہونا چاہی رہنا چاہیے لیکن اس کو کیا گیا ایک دو جار ایک پر ریجن سمجھئے جب یہ سنسودھن کیا جا رہا تھا دو جار دو میں تو اس سمیں لیٹیسٹ جنگڑنا کون سی تھی تو آپ یہ توڑی کیا سکتا ہے کہ دو جار دو میں بڑھ کے کہ دو جار اکیس کی جنگڑنا پر دو جار چھپیس میں کیا جا گا فیوچر میں کوئی قانون بنتا ہے آپ جو تدکال ہے اس کو بنائیے نہ اٹھیک ہے جتنا زیادہ نیتا رہے گا اتنے زیادہ کرپشن بڑھے گا سمجھا گئے کی نہیں زیادہ کرپشن بڑھے گا لیکن اس جنگڑنا میں ایک خرابی ہو گئی ہے ریجن کیا ہے کہ بھارت میں جن لوگوں نے اپنی جنگڑنا کو کنٹرول کر کے رکھا جیسے نورث ہیشٹ والے لوگ وہاں پر جنگڑنا زیادہ نہیں بڑھتی ہے educated لوگ زیادہ ہوں ساؤتھ انڈیا میں وہاں پر لوگ زیادہ ہیں وہاں پر جنگڑنا جنسنخیاں اتنی نہیں ہے ایک آتھ لڑکے ہو گئے تین بہت ہو گئے یوپی بیہر والا دھسا دے گا جمین اتنا جنگڑنا ہو گیا چھووویس کروڑ اتر پردیس بارہ کروڑ بیہر اپسچی بنگال یہ تین راج مل کے اکیلے مطلب اتر پردیس کا ٹکر تو دیس نہیں لے پاتے ہیں کوئی اتر پردیس کی جنگڑنا جنسنخیاں میں ٹکر ایک چائنہ لے گا آپ کا ایک روس لے گا اتر پردیس سے ٹکر لے گا یہاں اتنی جنوی بیہر کا تک ہے بارہ کروڑ اب آدھی بھی ایریا بھی تو چھوٹا بٹ اگر دیکھئے گا تو اس کے ایریا ڈبل ہے تو جنسنگیاں بھی ڈبل ہے دونوں ایک کی ٹائپ کے حسن بہت کانتر نہیں ہے کلچر وغیرہ بھی بہت اتک میچ کرتا ہے پروانچل کا ایریا ادھر کا کلچر الگ ہو جاتا ہے جو عبد لکنو الہاباد کانپور کا ایریا وہاں کھڑی بولی بولی جاتی ہے بٹ ادھر والا جو بیہر سے سٹا ایریا ہے اس کا تو کلچر اگر بیہرے سمیچ کرتا ہے بنا رہا جائیں گے تو لگے گا آپ کون سا ٹھیک ہیں چاہوڑا لڑکے آپ کے ہم کائی کو پیچھے رہیں گے تو بتائیں گے بہت دیان سے دکچڑ بھارت جو ہے دکچڑ بھارت اس کے لوگ جو ہے دکچڑ بھارت کے ان لوگوں کو لوگ سبھا میں سیٹے جادے ملے گی کم کم ملے گی اب جنوی نے جب کم ملے گی تو سرکار کہیں نہ کہیں دھیان دیتی ہے کہ ہم وہیں پر کام کرے جہاں میں سیٹے جادے ملے اب جیسے اتر پردیس میں لوگ سبھا کی اسی سیٹے ہیں سڑک بنے گا جہاں جو اترے گا موڈی جی ادھاٹن کریں گے ایمز کا ادھاٹن کریں گے کبھی آئیے بیہار ہیلیکوپٹر مت اٹھا دیئے گا انہیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں کی سڑکوں پر یہاں پہ دکھت ہو جاتا ہے آپ دیکھئے گا یہ سب چیز انڈمان نکوبر میں جاتے بھی نہیں ہیں ریجن کے ایک سیٹ ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سیٹ بھی مائنے رکھتی ہے اور ہونا بھی چاہیے ایسا نہیں آپ بھی سرکار میں رہتے تو کیا کرتے یہی کرتے جیسے آپ کسی بھی حال میں پڑھائی نہیں چھوڑ سکتے وہ لوگ اپنی ووٹ کو نہیں چھوڑ سکتے تو اس میں تھوڑا سا گڑ بڑ ہو جائے گا دو جار ایک کی جنگڑنا میں سر ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کیوں ایک کی جنگڑنا پہ کیا گیا دیکھو گوچولا لیدہ دیکھو جب سمجھا رہے ہوتے تب تم وہاں دھیان نہیں دیتا ہے تب کئی اور دھیان دیتا ہے چوراسی میں سنسودان میں کہا گیا دو جار دو میں تو اس سمجھ تو یہ دو جار ایک کی جنگڑنا پہ رکھا تو ایک دم لیٹیسٹ رکھا تھا کیا غلط رکھا تھا وہ یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے دو جار دو میں کہ چینج کریں گے چھپیس میں دو جار ایک کی جنگڑنا کی آدھار پہ اس آنے ہی نہ کر سکتا ہے پیر سنسودان کر سکتا ہے آنے والے وقت میں پھر سنسودان کر دے گا کہ دو جار ایک ایس کی جنگڑنا پر اداریت کر دیں گے لیکن اچانک نہیں بڑھائیے گا اگر دو جار ایک ایس پہ آپ کر دیتے ہیں تو اس استطیق میں کیا ہوگا کہ لوگ سبھا اور راج سبھا کی سیٹوں میں بہت زیادہ کا چینجنگ آ جائے گا دو جار ایک ایس میں اس سمجھ میں چینجنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو اس سے دکت آ جائے گی تامیز سرکار کیا ہے کہ ایک کی جنگڑنا پہ کرے گی تو ایسے ہی سنسدوں کی سنگیا ساڑھے ساتھ سو چل جائے گی ساڑھے چار سو پہنٹالی پانسو پہنٹالی سے نو ساڑھے ساتھ چل جائے گا تو پہلے اسی کو دیکھ لیا جائے کہ ان لوگوں کو کنٹرول کر کے کہ کتنا ساسن کیا جا رہا ہے کتنا خرچا رہا ہے دیکھیں سانسد پالنا مطلب ہاتھی پالنا دونوں میں برابر کا خرچا ہے اس کو بنگلہ دیجئے بیجلی دیجئے چار کو گاک دیجئے مالی پھول دینے والا اس کو گاڑی بنگلہ سوڑک کھالی کرائی جوب جائے گا تو سوڑک کھالی کرائی اگر جام میں پہنچ گیا تو حلہ کر دے گا کہ کئیسا جام میں لگ گیا ہے لوگ بھی سن لیتے ہیں کہ جام میں پہنچ گیا تو پھولنا چاہیئے نہیں تو تمہیں لوگ کے وقت تو سوڑک بنا لائے بنوالوالگی اپنا آئی وے بنوال ہے اوپر اوپر تم لوگ جانا نہیں جائیں گے ہم لوگ ہم لوگ سامانے آدمی ہیں تو سوڑکے سامانے لوگوں کے لئے ہیں دیر دیکھتے ہیں تو بنوال اپنا نہیں سمجھ میں آیا ہم ایک سیکھ رہتا ہے لوگ ہمارے بول بھی نہیں پاتا ہے لوگ وہاں پہ وہاں دیکھئے لوگ سبھا اور راج سبھا میں ان لوگوں میں صدھار کب ہوگا ہے جب کوئی ایسا وقتی جائے ایسا وقتی جو ہر چیز کو اجاگر کرتے خود کے اوپر جسے مان کے چلے جائے مطلب ہر جیتنا چھوٹے سے چھوٹے چیزیں اگر کرتے ہمراہ بابو کا فرصت نہ ہے پڑھ ہی لاکھے ہم لوگوں مطلب سمجھ رہے نا لوگوں دیکھیں دھیان سے سمجھیں آج یہ بڑھ جاتے ہیں آپ ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں کسی نیتا کو کہ مطلب وہ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہی پیسہ لینے سمیں آپ کو نہیں آتا ہے کہ آپ کو اگر وہ ہزار روپیہ دے رہا ہے تو گاؤں میں کم سے کم مو بات رہا ہوگا کم سے کم ایک کروڑ روپیے باتا ہوگا تو کہاں سے نکالے گا لیتے سمیں نہیں آتا جیزا پہ پیسہ دینے آئے نا جوتہ کھیچ کی ایک جہاں پڑ دو دیکھو وہیں سودھر جائے گا لیکن نہیں ہم لوگ تو اپنے گھنسی آ رہے رہے گا ہمراہ دے گا کوئی پیسہ ہمراہ دے نہیں ہے آپ پہ لے ایک ورہ کی سر یہ سیٹ کیا ہوتا ہے اس کو کئی سے سن جائے یا دیکھو ہر جگہ کے ایک سانسہ دوتے جن کا اپنا اپنا کیا ہوتا ہے سیٹ ہوتا ہے جیسے پناہ رہا سیٹ سے کون چڑھ کھڑے ہیں موبائل تم کئی لیے سامنے رکھے ہو چھے وہ بیٹھا ہے تو تم اس کو ایڈجیسٹ کرو آدھا لٹک کئی سے بیٹھ رہا ہے وہاں پہ ابھی سب ہاتھی والا بیٹھا ہے اس پہ ایک کب سب ایل سائج والا ایدھم ایکسیل ایسن بتائیے گورکپور سیٹ سے کون تھا پہلے یوگی عدید ابھی وہاں سے اٹھ کے وہ کیا سمالی ہیں مکھ منتری کے پتز کیا کیا ہوئے سمالی الگ الگ کوٹا کے سیٹ کوٹا میں بھی ایک سیٹ دیا گیا تھا کس کے لیے مطلب لوگ سبا کے لیے وہاں سے کون جیتے اوم بیڑا کون جیتے اوم بیڑا ابھی ہمارے کیا ہیں لوگ سبا آدھے ادھیاکش کے پاور بتائیں گے کیا کیا پاور ہوتا کوئی نہیں اٹھتا ادھیاکش سے موڈی جی بھی نہیں اٹھتے ایون بی آر کے مکھ منتری کو بھی دیکھے کچھ بولا رہتا تو ادھیاکش مہد ہے ادھیاکش مہد ہے باہر کرتے کا تو رہتے بہت بڑا پاور پول ہوتا ہے کار آگے بتائیں گے تو بیراسی سمجھ میں آگے کی نہیں آگیا اس بیراسی کی سب سے بڑی خرابی کیا تھی جن راجیوں نے کیا کیا کہ جنگڑنا کو کیا کیا جن سنکھیا کو کنٹرول نہیں کیا اندھا دھون لڑکے پیدا کیے ان لوگ کو گھٹا لگ جائے گا سرکار کو ایک نیم بنانا چاہیے کہ آپ کے راجی کی جو جنگڑنا ہوگی وہ دس کروڑ کے آگے گیا نام تو کاؤنٹیں نہیں کریں گے لوگ سب ہمیں بڑھاتے رہیے سمجھ میں آگے کی نہیں آگیا اب اتر پردیس کا چوبیس کروڑ جن سنکھیا سارا سیٹ کہاں چل جائے گا اتر پردیس میں چلا جائے گا اب بتائیے دکشن بھارت بیچاروں نے سکھچا کو آگے بڑھایا ان کا سیٹیں نہیں رہے گا کوئی ان کی بات سنے گا لوگ سوا میں کوئی اٹھانے والی نہیں ان کی بات کو یہی چل جائے گا سب یہاں پر ایسا بھی ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھو ہم پرتیک جنگڑنا کے بات کریں گے لیکن جن سنکھیا نیان ترڑ کے وجہ سے آپ جرورت سے زیادہ کر دیں گے تو پھر ہم اس کو ووٹنگ کاؤنسل میں نہیں رکھیں گے ایک طرح کے ایک بیلنس ہونا چاہیے لیکن پھر جانتے ہیں کہ اب آوال ہو جائے گا یہ اس کا سارا اثر اوپی بیار والوں میں پڑے گا یہ لوگ زیادہ دور تک نہیں سوچے گا زیادہ دور تک نہیں ہمرا لائک آگا نہ کاؤنٹ کرتا اور ہو تو اور ہو تو جن سنکھیا ہمارے آن کی تو بہت زیادہ سمجھیاں ہو گئی ہے ایک طرح سے کہی ایک نامی کے تو خود ہی چھوپٹ کر لیا یہ آرٹیکل کونسا تھا بھو بیرہاسی کونسا تھا بیرہاسی تیرہاسی پڑھا دیئے کی نہیں پڑھا دیئے سادنوں کی آوڈی میٹریل میں لکھا آپ لوگیں تیرہاسی میں کیا لکھا ہے سادنوں کی آوڈی سادنوں کی کی آوڈی سادنوں کی کی آوڈی آپ کو پتا ہی ہے بھائی اس میں پڑھانا کیا چیز ہے لوگ سبھا کی آوڈی پانس سال لوگ سبھا کی آوڈی راج سبھا کی آوڈی کیسا آتا ہے اسٹھائی اس کے سدسیوں کی آوڈی پانس سال اس کے سدسیوں کی آوڈی چوراسی میں کیا ہے بابو یوگتہ چوراسی میں یوگتہ کیا چیز ہے یوگتہ چوراسی میں یوگتہ آپ بتائیے لوگ سبھا کے لئے آئیو کتنی پچیس راج سبھا کے لئے بہت ساری چیزیں آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گے ینگ ایج میں مطلب پردھان منتری کم سے کم 35-40 کا ہی رہے تو ہی کیا ہے راجی اگاندی سب سے یوہ پردھان منتری تھے 35 سال کے تو وہ ایک جیون کا ایک آنبھا ہوتا ہے نا وہ ابھی آپ لوگ کو نہیں ہے ابھی آپ کو نہیں پتا کہ سمجھ میں کیا ہے کیا نہیں ابھی آپ لوگ کو اگر چھوڑ دی جائے کہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کس طرح سے کنٹرول کر کے رکھنا ہے تو ایک بہت ساری چیزیں ہے جو آپ کو دیرے دیرے جیون آپ کو سکھاتے چلے گا آگے بڑھ جائیں تو کوئی دکت نہیں ہے آگے بڑھ اس کے بعد کیا ہے پچاسی آرٹکل پچاسی مکیاں گائیو یہ کئی سال ہوتا ہے تو اس میں بہت بہت اچھے تر نہیں نہ رہتا ہے ایک نارمل رہتا ہے تو آپ کا اسثانی سواساسن ہے باہر کا آدھوی نہیں رہتا وہیں کیا رہتا ہے لیکن اس میں کیا تھا کہ کوئی کا کوئی سے اٹھ سکتا ہے گجرات کیوں موڈی جی ایو پی چلائیں چونہوں لوڈ نے ایو پی آئی کی نہیں آئے لوجک سمجھ میں آ رہا ہے اسی سیٹ جنگرنہ کا اثر دیکھ رہا ہے اسی سیٹ ہے تھی اس لیے جادے تر پردھان منتری آپ دیکھیں گے اتر پردیس سے اندرہ گاندھی اتر پردیس سونیا گاندھی کو موقع بھلے ملا اومن مہن سنگھ کو بیٹھائی لیکن ڈیسیجن تو رائی بار ایلی سے ہو رہا ہے راہل گاندھی اب جیتے بے نہیں کی ہے اتر پردیس سے چل گئے کہاں پہ کیرل وائی نارٹ بھلی بابو اس کے انپاعت میں ہوتا ہے راج سبا کی سیٹ ہے اس کا جنگرنہ پہ نہیں رہے گا ایک چھے سات جیلا کو ملاکہ ایک فکس بنا جاتا ہے تب اس پچاسی میں کیا ہے بابو پچاسی میں آٹیکل پچاسی بتائیے آٹیکل پچاسی آگے اوپر کریے کچھ کیا پوچھ رہے ہیں بابو سر کلاس کا آواز نہیں سنائی دیتا ہے تو ہمائی گڑ بڑھا ہے ہاں بھولی ہے اب میں پڑھ لے گا سب کورم کی چرچ آٹیکل سو میں ہے کہاں بھول جب بابو جو پاہ دیا اس میں ڈاؤٹ رہے پوچھو نہ کوئیوں سے اٹھا لی آتا ہے سب بھولی ہے کیا چی بابو بیٹھو ان کا کونہ ہے کہ بیہار میں لوگ سب راج سب مطلب بیدھان سبہ والے ایک کے بار چونہ کے جاتے ہیں لوگ سبہ والے ایک کے بار چونہ کے جاتا ہے راج سبہ والے تین بار کہیں چونہتا ہے بھائیوں کا نیام ہے تین بار چونہے گا ایک تیہائی ایک تیہائی ایک تیہائی اور دوسر سال پہ چونہ ہوگا مطلب تمہیں لئے نیامیں چینج کر دے تم نہیں پڑھے تھے تو پھر یہ کونسا کوشن ہے مطلب جو نیام ہے کہ آپ کا چونہوں ایک بار میں ایک رب اگر میں راج سبہ کا چونہ ہوگا مطلب بتاؤ اللہ والے لوگ اس کا کوشن ہے کہ بیہار سے راج سبہ کا چونہوں تین بار میں کیوں ہوتا ہر دوسر سال پہ ہر دوسر سال یہ وہ نیام ہے وہ ایسے ہی ہوگوے کرے گا وہ کہ جب کوشن پوچھ رہا ہے تو آئے گا کل کو لڑکا داڑھی کیا رکھتا ہے وہ کہ نکل بے کرے گا سوانا گھاس کا میدان کہاں چھوڑے گا وہ اپنا اپنا پیسہ نے کوئی ایسے رکھ دیا ہے کوئی آسارام باپو کی طرح کوئی ایسے بھی رکھو ہے موچھ رکھ لو یہاں تک ٹھے ہونا تو اٹھا کے کھاؤ اس میں بلو نہیں ہو سکتا ہے ایک آدمی دو جگہوں سے چھوڑنا پڑے گا ایک جگہ سے چھوڑنا پڑے گا کی نہیں چھوڑنا پڑے گا ایک ساتھ لوگ سوا راجی سوا کے شنا لڑ سکتے ہیں لیکن ایک جگہ سے کیا کرنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا آپ کو کیا دکھت ہوگیا بابو چکر جانے دیجئے تھنڈی کا ٹائم آ گیا ہے پہنٹ کی رکھیے تھنڈی آ گیا ہے وہ بھی وسا ہے دیکھ رو اس وسا کو جس میں وسا بھر جاتا ہے نہ اس کو چھوٹ لگتا ہے نہ اس کو ٹھنڈا لگتا ہے ابھی ہم لوگ میں کیا ہے وسا ہے آپ لوگ میں وسا کی بھی کمی ہے دیکھئے ستر سترہ وسان اور کیا ہے بابو آہود آہود کرنا بابو اس کو سمجھئے اس سے کوشت پکا پوچھتا ہے آرٹیکل کس میں ہے پچاس کہا گیا ہے کہ سانسدوں کے دو کام ہے ایک نیم کانون کو بنانا کیا کرنا ہے ایک نیم کانون جن کو بنانا لوگ سبا اور راجی سبا میں بیٹھ کر کام بیٹھ کے لوگ سبا اور اس کے علاوے وہ جن پرتینی دی ہوتے ہیں جنتہ کی پرتینی دی اور طاعت ان کا کام ہے کہ گاؤں گاؤں جانا جنتہ کی سمجھیاں کو سمجھنا کہ اچھا جنتہ کو باڑھایا ہے ٹھیک ہے یہ کام کرتے ہیں سرکار سے ہم چار سو کروڑ روپے پاس کرا دیتے ہیں باڑھ میں دوسو کروڑ گھونڈ لیں گے جن پرتینی دی کے یہ کام ہو جاتے ہیں آج آپ سوچئے آپ کو خود سے سوچئے ان جن پرتینی دیوں کو سوچنا چاہیے آج کوئی لڑکا سوچتا ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے یا ڈاکٹری میں چلا جاتا ہے تو لوگ سان سے کہتے ہیں ارے ان کا لڑکا میں ڈاکٹری کر رہا ہے ان کا لڑکا انجینیرنگ کر رہا ہے سمجھا گئے نہیں ارے ان کا لڑکا وکالت کر رہا ہے راجنیت میں جائیں گے راجنیت میں چل گئی لو ریجن کیا ہے یہ اس لڑکی کی گلتی ہے اس سے پہلے والے جو پرووج ہیں کچھ اوپٹ کر کے گئے ہیں جو پیڑیاں جو ہیں چوپٹ کر کے گھٹالا کر کے تو حالانکہ کہا گیا ہے کہ جن پرتینیوں کو کتنی کام دیے گے تو ایک سطر میں بیٹھ کے کانون بنانا ایک گاؤں گاؤں گھوم کر بکاس کے کام کو دیکھتے رہا دونوں کے لیے سمجھ چاہیے اگر کانون بنانا ہے تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا دلی میں نہیں سمجھ میں آیا سمجھ میں آئے کی نہیں آگیا کہاں بیٹھنا پڑے گا دلی میں اب بکاس کیا کام کرنا ہے تو گاؤں میں آنا پڑے گا تو ان کو دلی میں بنگلہ دیجئے گا گاؤں میں دلی میں بنگلہ دے دیتا ہے گاؤں میں گھر آئیے گھر نہیں ہے تو دیوالیا ہے گھر کام سے سمجھا گے کی نہیں آگیا تو اس میں کہا گیا ہے کہ سنسد میں جو کانون بنانے کا کام ہے وہ سطر کے دوران بلا بلا کے کیا جائے گا کیا کیا جائے گا سطر کے دوران بلایا جائے گا کہ آئیے کانون بنائیے اور اس کے بعد گاؤں میں بھی دیا جائے گا کہ بیکاس کا کام کیجئے پہلا جو سطر ہوتا ہے اسے بجٹ سیسن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بجٹ سیسن یا بجٹ سطر کہتے ہیں دوسرا سطر برسات کے سمیں ہوتا ہے اس لیے سے مانسون سطر کہتے ہیں مانسون سطر کہتے ہیں اور ابھی جو تھنڈا کے سامنے سطر چل رہا ہے سیت کالین سطر کون سا سطر سیت کالین سطر اب ہندی میں کیا ہوتا ہے اس کو بجٹ سیسن مانسون سیسن ونٹر سیسن ہوتا ہے یہ سطر ہوتے ہیں انہی کے دوران وہ دلی میں رہتے ہیں اس کے بعد ان کو چھوٹ رہتا ہے کہ آپ جائیے اپنے گاؤں میں بگاس کیجئے آپ دیکھئے کہاں سڑک نہیں ہے وہاں سڑک بنوائیے کہاں کنگ نہیں ہے اس کو کنگا بنوائیے دیہات کے لوگ کو لگتا ہے آپ کنگا کس کام کا کنگا کرانا بہت جاری ہے بہت جاری ہے اس کنگا کے مادیم سے آپ کا وارٹر لیبل برقرار رہے گا جیسے بیہار کے سدسیوں کے پرائیم فوکس رہتا ہے کہ انہیں بار کنٹرول کرنا ان کو پتا ہی نہیں کنٹرول کسی ہوگا پانی ہوئی تو جب حال ان کا کہنا ہے کہ بیہار ادھر کا پنیاں ادھر کسی آئے گا اجیب بہل ہے سب یہ بتاؤ اس کمرے کا پانی اس کمرے میں پائیپ سے چل جاتا ہے کی نہیں آپ کے یہاں جو ٹوٹی لگا رہا تھا ہے کیا گھروا ایک جیسے جمین ہے دو تلہ پہ بھی پانی دیتا ہے تین تلہ پہ بھی دیتا ہے چھر تلہ پہ دے گا باہر پیر دونے کے لیے دے گا ایک ہو ہائی پریسر کا دے گا نہیں ہوتا ہے موٹکا پائیپ جو سیمنٹ کا ہوتا ہے اتر بہار سے بیہار بیہار ادھر لے کے چلے یہ تلہ پہ بیہار میں اسی طرح نائے جی بیہار پار کون کہاں آتا ہے یہ والا ایری امبار آتا ہے پائیپ نہیں ہوتا ہے اس کو بچھا کے یہاں لگا دیجئے یہاں پہ کہیں جہاں پہ جادے اونچہ ہے وہاں پھوڑ دیجئے جمینیوں میں پھوڑیے کے میں لے جاتا ہے نہار بنانے میں جھمیلا ہے نہار کو دیئے گا پھر دو سال بعد بھور جائے گا مٹیوٹی بھر جاتے ہیں کوئی ڈوب کے مرے گا پائیپ بچھا دو بڑکا گٹر والا پائیپ دس دس بیس بیس گو لائن سے بچھا دو پارک آتا ہے اگر اس کو پانی کنٹینیو نکلتے رہے نا کوئی دکت نہیں بیہار کے آدمی کو کرنا ہے کہ دس دن بڑھا ہے خوش ہے آرے بھائی دس دن نا کٹ لے گا دس دن میں پانی کتنو پائیپ رہے گا نکال کے پھیک دے گا کی اوپر آتا ہے نیچوہ سے پانیاں پھیکتا ہے کی نہیں پھیکتا ہے جی پھیک دیجئے ابھی وہاں سے پانی دور نہ جاں اٹھا پھیک دیجئے ڈگر جائے گا انہیں سے نا لڑ دیں گے کئی سے نہیں سمجھنایا ایک دم چیڑا میٹھا باٹتا ہے گجہ بہت ہم کو مایا لگتا ہے کبھی کبھی بیہار دیکھتا مطلب گاؤں میں جاتے ہیں روای آنے لگتا ہے جیندگی کوئی سے برباد کیا ہے ان لوگوں کے گاؤں میں پانی گھوسلے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی چار سال مور دین اپ ہیں مطلب جروع سے زیادہ چار سال کنٹرول کرنے کے لئے نہیں جوگرپ ہی پڑھیں گے لگنا ٹوپوگرپ ہی پڑھیں گے لوگ کب کون چی سمجھ میں آگا بھی آکار کی گھاٹی یو آکار کی گھاٹی راکیر تو دیکھتے ہیں اتنا گنگا کا پانی لے جا کے بنگال کی کھاڑی میں پھیک دیتا ہے نہیں پھیکتا ہے دکھر بیہار میں دیکھیں گایا میں سوکھا پڑھا رہتا ہے سوکھا پڑھا رہتا ہے کی نہیں جو جو اوپر بریج بنتا نا پول اوپر بریج تو دیکھتے ہوں گے مشین آتی یہ گھٹا کھوڑنے والا یہ مہمارگی پانچ منٹ میں کونگا کھوڑتے گی سوکھا یہ گئے ہاں میں لے جائے گا دو ہزار کونگا کھوڑ دیجئے وارٹر لیبل بھی بھوڑ جائے گا پنیوں وہ چل جائے گا طلاب خود کے رکھیں وارٹر لیبل نہیں ہم لوگ جن پرتی نہیں دیئے ہاں بات چناؤں میں ایک آرکیشٹ آئے گا پبلک بھی اسی ٹائپ کی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے بھارت میں کبھی بھی 65% سے زیادے لوگ ووٹ نہیں ڈالتے کیونکہ بچے ہوئے 35% لوگوں کو راجنیت کیا مطلب پتا ہے نہیں جاتے ہیں سارے لوگ کبھی سنے 100% ووٹ پڑا 60-65% ووٹیں پڑتا ہے بہت ہو گیا وہ 40% لوگ نہیں جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کھڑا کون ہے چلی اب دیان دیکھیں بجٹ سطر جو چالو ہوتا ہے یہ فروری سے چلتا ہے اب بہت لمبا ہوتا ہے موئی تک چلتا ہے اس میں سرکار آنے والے وقت میں کیا کیا بنائے گی اسی میں بتاتی ہے بجٹ بتاتی ہے اگلے سال کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی کتنی ٹرینیں چلانی ہے یونیورسٹی کھولنا ہے کتنا ایمز کالیج کھولنا ہے کتنا محلاؤں کے بکاس کے لیے کیا کیا یوجنائے دینا ہے محلہ سکھا کے لیے کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں اس میں کی جاتی ہے بجٹ سطر سب سے بڑا سطر کون ہوتا ہے بجٹ سطر اس کے منسون سطر جولائی میں شروع ہوتا ہے اور اگست میں ختم ہو جاتا ہے یہ بھی اس میں بھی سرکات نیم قانون بناتی ہے سنسودان کرتی ہے دیکھیں جمہو کسمیر کا جو سنسودان ہوا تھا کئی سطر میں ہوا تھا مانسون سطر میں ہوا تھا کی نہیں مانسون سطر 2019 کے مانسون سطر میں ہو گیا تھا ہوا تھا کی نہیں ہے کتنے اگست ہوا تھا پچ اگست چل گیا تین سو ستتر چھاتی پیٹ جاتا تھا تین سو ستتر انسو کو ستا کیا رولر سے چھاپ دینا چاہیے آملیٹ بن جائے گا ستمہ آدمی کی آملیٹ نہیں سمجھے کسمیر کو الگ کرو گے ارے گدو بھارت کا سنبیدان شروع ہوتا ہے انوچھے دیکھ سے جس میں اس پاس لکھا ہے انڈیا یہ یونیان آف اسٹیٹ پھر تمہوں الگ کئی سے کر دوگے یہ یونیان آف اسٹیٹ ہے الگ کئی سے کر دوگے سب نہیں ہم کیا مانگیں آ جا دی ایسے کل ہم کیا مانگیں آ جا دی ختمہ پیچھے کر کے لے کے لاتھی ایسے ہماروں نہیں آسے لٹیا آر پار ہو جائے پھر اٹھا کے اسے پوٹلا کی تر لے جاؤ ختم ہو گیا ہی آجادی مل گیا ہم ہم کو دے دینا ہم بتانے نا کھا جائیں گے نوچ کے صحیح میں ہم نر بھاکشی ہو جائیں گے اس سامنے ہم کو کچھ نہیں دیکھتا مل گیا ہم کو پاکستانی باڑ میں جاؤ ساشواتو نہیں ایک نیا ریکوڈ بنے گا کہ آدمی بھی ایسا ہے جو آدمی کو کھا جاتا کھا جائیں گے ہمارا کچھوں نہ ہاتھی یا رو تیار ملہ پکڑ کھا جائیں گے کوئی دیکھت نہیں ہے ہٹڈی اٹھی سامنوچ ناچکے دیش کو ٹوگڑا کرے گا لوگ چٹہ لوگ خلم لے کیوں خیئے خلق ایسا ہی خلق ایسا ہی خلق ایسا ہی آجادی چاہیے ان چٹہ کو دیش میں چل جاؤ تالیبان میں کون رو کا ہے جاؤں ہاں پہ افغانستان میں وہاں پہ جھلوہ کھلائے گا جہاد پہ لٹکا کے ہم آگیں آجادی چاہیے چٹہ آگے پڑ جائیں یہ آجادی ہے یہ ہے جو بول لیتے ہیں آجادی جرا بول کے دیکھیں کس میر میں پاکستان میں جا کے جنہ سے آجادی چاہیے پہنچا دے گا جنہ کے پاس چھوٹا ہے سب پڑکا سائج کا رولر مانگا کے لاہور میں گھوز کر کچھا چھوٹا ہے چھوٹا ہے کون تھا یہ عمران سید کالین ساتھ چلتا ہے نومبر سے نومبر سے نومبر سے اس میں کیا آیا تھا نرسی 2019 میں اسی میں کیا آیا تھا نرسی نرسی آگیا تھا اسی کو لکھے بہت لمبا حالانکہ آپ quality پڑھے ہیں نرسی سے اور nationalization سے راشتی کرنے سے کوئی فرقی نہیں ہے نرسی بھی سات سال پہ آپ کو نگرکتہ دیتا ہے اور پنجی کرد بھی سات سال پہ دے کوئی انتر ہے اور دینا آپ کے راجے سب گریم انترالے کو آپ دینا دیجئے جی اس کو لیکن لیکن یہ سب راجنیت کا حصہ ہے سمجھو اس کو سمجھو نہیں سمجھیں جب ہم آئے پاس سب سے زیادے ہم جنتہ کے بیچ میں کیسے جا سکتے ہیں جیسے ہمیں لوگ کیوں جانتے ہیں پڑھانے کی وجہ سے ساروک خان ہیرو ہیروین جتنا ہے ان کو ایکٹرنگ کے وجہ سے سچین تندلکر کرکٹ کے وجہ سے ایسی quality نیتاؤں میں نہیں ہوتی ہے جن سے لوگ انہیں جان سکے تو وہ نیوز میں رہنے کیلئے کھرمنڈل مچا کے رکھتا ہے سمجھو اس سب چیز سمجھیں یہ ٹیکٹیس ہوتا ہے لالو جادو جی کو دیکھیں پڑھے لکھے ہیں ایسا نہیں کہ پڑھا لکھر نہیں لیکن پتہ ہے کی نہیں ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے کونگریس کا جو وہ تھے بیہار پردیس ادھے بھکت چرن داس بھک چوندر ہے چار دن تک میڈیا میں چلا گی نہیں جس دن جیل سے چھوٹے اسی دن میڈیا میں آگئے بھک چوندر بول دی ہیں بھک چوندر بول دی ہیں نہیں ان سے بھوڑا آیا تو اگر اتنا پانی تو ہمارا پانا پی جائے گا سمجھو اس چیز کو دس دن تک چرچہ ہوا کی نہیں ہوا لوگ بھی کھوڑا ہمارا پانا پی جائے تو اتنا پانی یہ سب ٹیکٹیس ہوتے ہیں یہ سب پولٹیکس کے حصہ ہیں سب پولٹیکس میں بات سمجھوڑا پولٹیکس پہانے پہ نا تھوڑ تھوڑ پولٹیکس کی بات تو آ ہی جاتی ہے اور پولٹیکس پڑھئے گا بیہار کی اوپے سے لالو یادوں کا نام نہ آیا ایسا ہو سکتا ہے اور اسے میں اسے باتیں بول کے رکھ دیتا ہے جس کا کوئی ہاتھ نہیں سنسد میں سو رہے تھے ایک بات میڈیا پوچھا سو رہے تھے کہ نہیں چیندن کر رہے تھے دوسرا آدمی رہتا تھا گھبرا جاتا ہی کہ پوچھ دیا سو رہے تھے سرما جاتا ہی چیندن کر رہتے ہیں اسی لئے نا بیہاری سے پریسان رہتا ہے جہاں جائے گا نا اپنے والا کرتے رہتا ہے بتائیں ٹوٹل کتنے سطر ہوگا اس میں سب سے چھوٹا سطر جوتا ہے سیدکالین کس سطر میں سرکار نے کرسی کا قانون کو لایا تھا مانسون سطر میں مانسون سطر دوزار بیس میں لایا تھا اور ختم کر دیا سیدکالین سطر دوزار اکیس میں تیر سال بعد کیا کیا گیا ختم کیا گیا سمجھنا گیا یہ سطر ہوتے ہیں بلان یہ اتنے سطر ہوتے ہیں کسی کو کوئی دکت نہیں اناند سنگھ کا جانت ارے بابو بیہار کا مقامہ والے اناند سنگھ اور وہ خطرناک بہاں ساڑ چلی آپ دھیان سے یہاں سمجھئے سب سے بڑا سطر سب سے چھوٹا ست اچھلی یہ جولائی کے سٹارٹنگ میں ہی سورو ہو جاتا ہے پورا اگس تک جاتا ہے اس لئے تھوڑا سا بڑا ہے اسے نومبر لاسٹ میں اس آر چھبیس نومبر سے چال ہو گا تھا سمجھنا کہ اید ہم لاسٹ میں اور دیسمبر میں ختم ہو جائے گا دھیان نہیں یہ کئیس کی بازی دیسمبر کو ختم ہو جائے گا تو یہ بڑا جلدی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تیس دیسمبر کے اس پاس ختم ہو جائے گا تو یہ اوورال اس کا تیس پہ تیس دن کارکال ہوتا ہے پورے دو مہینہ نہیں چلتا اس کا پچاس پچپن پچپن دن یہ چل جاتا ہے تو سنسد جن پتی نہیں دیوں کہ یہ تو کام ہو گئے یہ سب سے بڑا سطر کون سا ہو گیا باؤں سب سے بڑا سطر سب سے چھوٹا سطر سب سے چھوٹا یہ تو بیچ والا ہے اس کے بعد بچے ہوئے ٹائم پر وہ کہاں جاتے ہیں اپنے اپنے یہاں کیا کرنے چھتر میں کام کرنے کے لئے سب چل گئے اپنے اپنے چھتر میں حالانکہ دلیہ میں وہ اٹھا لاتا ہے دیکھیں گے یہاں کون آتا ہے بہت کم آتے ہیں سب چناؤں کے ٹرم پر کیا ہوتے ہیں آتے ہیں لوگ یہاں کے لوگ بھی گھیر لیتے ہیں اس کو بڑھی آکے ارے ہمارے یہاں ہیں مت جاؤ میں جاؤں جاؤں دویار پر آئے ووٹ مانگنے آئے ہیں بند کر لو لوگ بھی جب تک آپ جاگروپ نہیں رہیں گے لوٹتے رہیں گے ایجوکیشن نہیں رہے گا آپ کو ہمیسا لوگ دباتے رہیں گے اس کے بچے ہوئے کام میں سب کہاں چلے جاتے ہیں اپنے اپنے چھتر آتے بھی ہیں لوگ آسان نہیں کہ نہیں آتے ہیں گاؤں کا کتنا دورہ کرے گا اب وہ چلے گا ہیں اپنے اپنے چھتر میں یہ بتائیے ان کو بلاتا کون ہے ہاں بلائے گا کون کون بلائے گا پکہ آپ لوگ بتائیں راشت پتی بلاتے ہیں انہیں ستر کے لیے بلانا کون بلانا بلانا کو کہتے ہیں آہود کرنا کون کرنا آہود کرنا کون کرتا آہود راشت پتے ہیں راشت پتی سے کیا کرتے ہیں کس لئے آہود کرتے ہیں ستر کے لئے ستر کے لئے آہود کون کرتا ہے ہễ 따라 اِرоны کی فارники ہم کرتے ہیں راشت پتی میسیج ڈال دیتے ہیں ایکو سائن کر کے دے دیتے ہیں میں بھارت کا راشت پتی سارے مانینی سدسیوں کو سنسد کے بجٹ ستر کا لیے آمنتریت کرتا ہوں آگامی بجٹ ستر اتنے تاریخ سے پرارم ہو جائے گا بھارت سرکار راشت پتی رامنات کوبین سائن کر کے خوٹو کھچ کے واتس اپ گروپ میں بھیج دیا چلا ہو سمجھ میں آگیا کی نہیں آگیا ہو گیا یہ آپ پہ رائے سینہ کی بہاری سے بھیج دیئے وہاں پہ سب کے گروپ میں آگیا اس کا ایک نیم قانون ہوتا ہے کہ کہاں میسیج کرنا ہے میل پہ چلا جائے گا واتس اپ پہ چلا جائے گا راشت پتی کے ویب سائٹ پہ اپنا سو ہونے لگے گا ہو گیا آپ کا سمجھ میں آگیا کی نہیں آگیا تو یہ بتائیے راشت پتی آہود سمجھ میں آگیا کی نہیں آگیا کیا ہو گیا آہود کرنا ستر کو آہود کون کرتے ہیں ستر آہود راشت پتی ستر کو کھتم کرنا ہے سمات کرنا ہے ستر کو کیا کرنا ہے سمات کرنا ہے سترہ واسان سترہ واسان کون کرتے ہیں 2450 دن اب ان کو کہیں گی اب سب ہو گیا ستر کیا ہو گیا اب گھر بن ہے آپ جلہ میں چل جائے جہاں کے سانصت ہے سربال جائیے یا دلی میں جو بنگلہ ملہ ہے وہاں جائیے بہت بھاب بہت بہت بھنگلہ ہوتا ہی لوگ پہ اب ہی جائیئے گا تو بہت بھنگلہ میں منترین لوگ کے منترینوں میں ہم گئے ہیں بادہن منترین کیا نہ گئے ہیں کتنا سوارگ بنا کے رکھتا ہے جس کا کوئی حد نہیں سوارگ ہے وہ بہت جبرجاست رہتا ہے امسوں کا بنگلہ اکتاب اپنا مالی ملا ہے پارک ملا ہے خوب اچھا وہ میرے سویمنگ پول رکھ لے رہتا ہے سب چیز ایک دم سورگ بنا کے رکھا ہے مت پوچھیں یہاں پہ سب نتوہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو وٹس اپ ہاں کئی سے پڑھے گا پوڑ لیتا ہے سب اتنا تو پڑھا لکھا ہوتا ہی ہے آج کل تو کم سے کم بال بچہ سے پڑھا لیتا ہے اپنا پی اے ہوتا ہے پرسنل آسسٹنٹ ملتا ہے پی اےس ملتا ہے پرسنل سیکریٹری ملتا ہے پی اے پی اےس دونوں ہوتا ہے سب زیادہ پاور پول پی اےس ہوتا ہے پی اے تو کسی کو رکھ سکتے نہیں سمجھ میں آگیا سلاہ دینے کے لیے پی اے ہوتا ہے آگے بڑھ جائے کوئی نہیں ملا تو پتنی آئیے وہ اور میٹرے پر سلاہ دے گی آرام سے کھانا دے دیگی کوئی بچہ کھاتے رہیے سن رہے ہیں اسے کام ہوا تھا آپ کا گھڑ بڑ کیے ہیں کھانوے دینے کے سمجھ سلاہ دے گی بھاگے گا کوئی سے ہماری ممی پاپا کو کھانا دے دیتی ہیں پاپا پاپا کھاتے ہیں تم پٹا پٹا پٹ کھائیں نکل دی ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں پاپا جلدی جلدی کھا رہے ہیں مطلب سچی والے اپنا کام آگے بڑھ جاتے ہیں جوائنٹ فیملی میں پڑھائی میں دکت ہوتی ہے اکیلے آپ اہی کا جوائنٹ فیملی ہے کیا دکت ہوتی ہے جوائنٹ فیملی میں آپ سائیڈ میں ہو جیے یہ گھنٹا دیڑ گھنٹا کے لیے ہو گیا ختم کا نہیں اس سے بات رہتے رہی ہے جوائنٹ فیملی میں آگے دیکھتے ہیں کسی کو کوئی دکت نہیں ستر کو بلان آہود کون کریں گے سترہ بسان آہود سترہ بسان آہود تو کر دیئے ہیں کہاں گھوز گیا سب لوگ سب والا گھوزے گا سب لوگ سب والا گھوزے گا سب راج سب آہود کر کے جی میداری دے دیتے ہیں کس کو آہود سب والا تمہیں لوگ اس کو وہاں پہ ہم بلا دیئے ہیں اپنے کہاں رہتے ہیں پہاڑی پہ ادھر کون ہے لوگ سب والا دیائے ہیں اوہم بھی اللہ سمجھاتے ہیں مانیے سدہ ساہب بیٹ جائے مانیے سدہ ساہب مانیے سدہ ساہب کو دو مینٹ دیا جائے گا سنوگ ایک ہی نہیں گیا اپنا سب جادے سبہ نہیں لے سکتا ہے مانیے س چاہے ساہب بیٹ جائے اوہ Arbeit راجaux آپ só ضوج کریں گے ہے ہائے بہت اللہ وہاں سب کو خاص آئیڈیا بھی نہیں رہتا آگے پر جائیں تو بتائیے صدن کی کاروائی کی جمعیداری کس کی ہوتی ہے صدن کی کاروائی کس کے پاس ہوتی ہے راشت پتی ادھیاکش کس کے پاس ہوتی ہے ادھیاکش ادھیاکش کیاں بیٹھتا ہے سباپتی کے پاس یہ کہاں بیٹھتے گا راجی سباپتی یہ ساری صدن کی کاروائی کس کے پاس ہوتی ہے ادھیاکشیہ سباپتی صدن کی کاروائی میں اگر آپ ہنگامہ کریں گے تو صدن کی کاروائی کو اس تھ گید کن کر دے گا ادھیاکشیا سباپتی مان کے چلیے لوگ سبا میں حلہ ہونے لگا نہیں کرنے دیں گے ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے یہ کرو ہوں کرو راپیل گھوٹا لہ کا میٹر ہوئے تھا جہاج اڑھا رہا تھا نہیں سمجھایا راپیل کو لے کے کیا اڑھا رہا تھا جہاج اڑھا اور اس سمیں رکشہ منتری تھی نرملا سیدھار امان اس لیے موڈی جی سب سے خوش رہا تھا نرملا سیدھار کسی کا سونبے نہیں کیوں راپیل گھوٹا لہا ہوا انگری جی بولکہ نکل دی موڈی جی کہا سب سے بڑا بیپکش کا ہمگامہ اسی پر تھا سمحل لے گئی ویت منتری بناو ابھی کون چیز ہے ویت منتری موڈی جی ان پر بہت خوش رہتے ہیں اسپیسلی راپیل والے میٹر کو لے کر سنوے نہیں کی کسی کیا کتنو چلاتے رہ گئے نہیں یہ سنیے آپ راپیل میں لیکن دیکھیں مین دکت کیا تھا کہ جو ڈیل تھی وہ ایک سو چھبیس جہا جو کی تھی راپیل اور اتنے ہی پیسے میں کیول چھتیس آئیں نبے نہیں آئیں یہ کہو کے کہ مہنگائی بڑھ گیا آپ کو نہیں لگتا ہے آپ ایک سو چھبیس کو موٹر سائیکل کا آرڈر دیجئے پیسہ دے دیجئے پاس سال بعد وہ کہا ہے کہ مہنگائی بڑھ گیا ایک سو چھبیس کو نہیں دے پائیں گے چھتیسے کو لیجئے ارے یہ اسے کو اسے ہوگا بھائی ایک سو چھبیس کے جگہ سو گھو دیجئے کنی رہی گی نہیں آ رہا الگ بات آئے اس کے بعد پیسہ دیجئے چھتیس گو کا اور ڈیل ہونے جا رہا ہے رافیل وغیرہ چھتیس گو جہاز لے کے کہاں فائدہ ہو میں پانچ گو ہمیں سا مینٹیننسے میں رہے گا آگے پر جائیں کوئی دیکھت سادن کو سگیت کرنے کا کام سادن کو بیگٹھن کرنے کا کام سادن بیگٹھن کون کرتا ہے آدھیاکش سادن کی کارروہی کوہ سگیت آدھیاکش بیگٹھن کون کرتا ہے آدھیاکش تیکھیں آستھاگیت ہوتا ہے ایک آت گھنٹہ کے لئے کیا کردہتا ہے ایک آت گھنٹہ کے لئے کہاں دیکھا جیسے ہالہ کریں گے سادن کو ایک گھنٹے کے لئے آستھاگیت کیا جاتا ہے اوکہ پیچھوے دروہ جا رہا تھا کھول کے چل جائے گا اپنے تو لو اپن جاؤ وہاں پہ کانٹین میں جائے گا سو تھالی بجائے گا سو کھیر لاؤ ایک گھنٹہ ادھر جا کے تھالی پیٹے گا سو کچھ کچھ کھائے گا سو اپنا پھر آئے گا سو ایک گھنٹہ بعد چل پھر چالو ہو جاؤ چالو ہو جاؤ چالو ہو جاؤ ہماری بانگیں پوری کر جادے اللہ کریں گے تو اصطاقیت کر دے گا آج صدن کی کروائی کو اصطاقیت کرنے کا کام کس کے پاس ہوتا ہے ادھر اچھا سبابت لیکن سترہ واسان کر سکتا ہے سترہ واسان نہیں کر سکتا ہے خوب سے خوب کہے گا چالیس دن کے لئے من کے چلے ستر بلائے گیا چالیس دن کے لئے بیگٹیت کر دے گا لگ بگ کیا ہو گیا سترہ واسان ہو گیا لیکن جائے گا سب نہیں جب تک راشت پتی نہیں کہیں گے سترہ واسان کیا جاتا ہے دلیہ میں بہتھل لائے گا اگے پڑ جائے کچھ سمیہے کے لئے سترہ واسان کی کاروائی کو اسٹرگیت کرنے کا کام ادھر اکشیہ سباب لوگ سباب ہیں بگٹن کا مطلب ہے سمابت کرنا سترہ واسان کی کاروائی کو کون بگٹیت کر سکتا ہے ادھر اکشیہ اسٹرگیت کون کر سکتا ہے ادھر اکشیہ ایک آت گھنٹا کے لئے کیا تو اسٹرگیت ایک دن دن کے لئے بھاگا دیا بگٹن سدن کو کیا کیا جاتا ہے بگٹیت کیا جاتا ہے جائیے آپ وہاں پہ آپ ویٹ نہیں کر سکتے افتھاگیت کرے گا تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا سدن کے باہر ٹاہلیے میڈیا وڈیا سے بلائیے دیکھیں گہ اندھم جونجے چارچار کو مائی کے لئے کے بولتے رہا تھا ہاں ٹھیک ہے اگلا گھوٹالا کریں گے تو بلائیں گے لیکن اگر ایک دن کے لئے چھٹی دے دیا کیا ہو گیا بگٹیت کیا ہو گیا بگٹر نیتا لوگ کرتا کیوں پہنتا ہے یہ بھارت کا فیسان ہو گیا کرتا میں ایک چیز یہ پتا چلتا ہے کہ امیر نیتا اور گریب نیتا پتا ہی نہیں چلتا ہے اسکول میں ڈریس کیوں لگایا جاتا ہے کیونکہ امیر لڑکا اسٹوڈنٹ کون ہے گریب کون ہے پتا نہیں چلتا ہے سمجھے گئے کی نہیں ہے گئے اس کو خوب سے خوب اس کے بیگ پر پتا چلے گا امیر صاحب جتنا رہے گا وہ اس ٹائپ کا بیگ لے کے جاتا ہے دیکھیں گے یہ والا چین اون رہتا ہے اس میں اس ٹائپ کا کئی کو اس میں بیگ اون رہے گا لیئر رہے گا اپنا خوب زیادہ چین اس میں ٹیفین رکھے گا ادھر پانی بوتل رکھے گا یہ والا ہے اہم لوگ کے گھر والا اہوئی دلا دیا تھا یہ سچرائی خراب ہو جاتا تھا داپ کے نکالو آئے کوئی پیٹھیا پہ ٹانگنے والا آئی سے ٹانگ کے چار کو چلو آئی سے آئی خراب ہو جاتا تھے آئی سے خوب اچھا سا چین نکال کے اسے رکھتا تھا اور بڑی آدمی اس کو سجا کے رکھتا تھا لنچ سے پہلے کا سارا کوپی کتاب دہینے اور لنچ کے بعد بھائیں اور بچوہ میں ٹی پین اس کے اوپر باکس نکالے کا کولم مولم تین چار لیئر کر رہتا تھا اسے رکھ دیا ہے اسکول کا ڈریس لگنے سے آپ کو امیر اور گریب بیدیارتی نہیں سمجھ میں آتے اس طرح کرتا بہننے کے قرار آپ امیر کون ہیں گریب کون ہیں نہیں پتا کر سکتے کیونکہ کپڑوں سے ہی سب کا بہت زیادہ پتا چل جاتا ہے ارویند کیجریوال کہاں کرتا پہنتا ہے نہیں پہنتا ہے پہنٹ سٹھ پہنتا ہے ٹھیک تو ہے یہاں تھنڈا میں مفلار سنڈا میں مفلار سب نہیں پہنتا ہے لیکن زیادہ تو نائنٹی پرسنٹ نیتا پورتہ پجامہ ہی پہنتے ہیں نیکسٹ کلاس کل سمجھیں تردیب نیتا ہے